میرے پیارے مطروں میں اپنے چینل پرماتمہ کی آواز میں آپ کا حردہ سے سواگت کرتا ہوں یدے پی مانو جیون میں سب کچھ ہوتا ہے پر انتو اس کا یدی بھاگ گیا ساتھ نہیں دیتا تو اس کا پورا جیون بیرت چلا جاتا ہے چاہے بیقت کتنا ہی اچھا انسان کیوں نہ ہو ہر ایک بیقت کی ہاتھ میں بھاگ رکھا الگ لگ پرکار کی ہوتی ہے آئیے جانتے ہیں کہ آپ کی بھاگ رکھا آپ کو کب دھنوان بنائے گی بھاگ رکھا ید کلائی میں یعنی مڑیوند سے نکل کر بیچ کی انگلی کے نیچے یعنی سنی پرورت تک چلی جائے تو ایسا بیقتی اتیانت ہی بھاگ جالی ہوتا ہے وہ اپنی کمائی سے کروڑ پتی بن جاتا ہے یدی بھاگ رکھا مڑیوند سے نکل کر سیدھے بیچ کے انگلی کے بجا ہے چھوٹی انگلی کے بغل والی انگلی یعنی سور پرورت جاتی ہے تو ایسا بیقتی اتیانت نام کمانے والا کالاکار گائک یا پھر کوئی سرکاری افسر ہوتا ہے نمبر تین ید یہ رکھا بیچ کی انگلی کے اوپر چڑھ جائے تو ایسے بیقت کی دلگ رہنا میں مرتی ہو سکتی ہے نمبر چار یدی بھاگ رکھا کے ساتھ ان کوئی رکھا چل رہی ہو تو اس کا جیون سمان سے بھر جاتا ہے نمبر پانچ یدی بھاگ رکھا اس پر نہ ہو کر جنجیردار ہو تو اسے جیون میں بہت دکھ بھوگنا پڑتا ہے بھاگ نمبر چھے یدی بھاگ رکھا ٹینی میڑی ہو تو اس کا بچپن اتیانت کٹنائی ایم گریبی سے گزرتا ہے نمبر سات یدی بھاگ رکھا کا آکار چھوٹا ہو تو اسے بہت دیر سے سفلتا ملتی ہے بھاگ رکھا کی لمبائی کی حساب سے چھترم دکھایا گیا ہے جتنی بڑی بھاگ رکھا ہوگی اسی عمر میں اس کا بھاگ یوزہ ہوگا یدی بھاگ رکھا چلتے چلتے اچانک مستق سرکھا پر رکھ جائے تو بیقت کو مانسک بیماری کا ڈر رہتا ہے کبھی کبھی لوگ پاگل بھی ہو جاتے ہیں یدی بھاگ رکھا اوپر سے چلتی ہوئی چھوٹی انگلی تک چلی جائے تو ایسا بیقتی بہت بڑا بیپاری ہوتا ہے نمبر دس یدی بھاگ رکھا انگلی کے بگل والی انگلی یدی بھاگ رکھا انگلی کے بگل والی انگلی ترجنی کے نیچے پہنچ جائے تو ایسا بیقتی بہت بڑا پوجاری اتھا دھرماتما ہوتا ہے نمبر گیارہ یدی بھاگ رکھا مڑبند کے بگل میں چند پربت سے پرارم ہو تو ایسا بیقتی بہت بڑا آفیشر بنتا ہے بارہ یدی بھاگ رکھا مستق سے رکھا سے پرارم ہو تو ایسا عبیقتی بڑھاپی میں کشت بھوکتا ہے تتھا بڑھاپی میں ہی اس کو سپلتا بھی پرابت ہوتی ہے نمبر تیرہ یدی بھاگ ریکھا پر چتر برج کا نشان ہو تو ایسا عبیقتی اتیان دھنوان تتا دھرماتما ہوتا ہے نمبر چودہ یدی بھاگ ریکھا جگہ جگہ پر کٹی ہو اس عمر میں بیماری سے اسے کشت اٹھانا پڑتا ہے نمبر پندرہ یدی بھاگ ریکھا پر کراس یا جالی ہو تو ایسا عبیقت کی بھولی ہتیاں ہوتی ہے نمبر سولہ یدی بھاگ ریکھا کی سماپتی پر تارے کا چھن ہو تو ایسے عبیقت کا بڑھاپا بہت کر شدائی ہوتا ہے میری مطروں قل ملا کر بھاگ ریکھا الگ الپرکار کی ہر عبیقت کی ہانتوں میں ہوتی ہے جس عبیقت کی جیسے ہاتھ میں ریکھا ہوتی ہے اس کا برون ہم نے دے دیا ہے میری مطروں کل ملا کر بھاگ رکھا کے بغیر انسان کا جیوہ ندھورہ ہے ہر انسان کی اپنے اپنی قسمت ہوتی ہے اس ور سب کی مدد کرتا ہے میرے مطروں یا جا آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں تا میرے چینل کو سسکرائب کریں جیسی آرام